اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے سبحان اللہ ارحم صاحب لاہور سے ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے مجھے فلانی دلا دے یہ مناسب نہیں ہے آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لاکے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر یہاں تیرے علمے بہتر ہے تو یہاں کرا دے بس اتنا اس سے زیادہ آگے نہ بڑے کہ نام لے لے کے دعا کریں جائز ہونا الگ جائز تو ہے کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کیا یا رسول اللہ آپ میں لئے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے آپ نے منع کیا اس نے وہ منافق تھا پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا اس لئے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے یہ مناسب نہیں ہے دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے دولت کا مقصد کیا ہے آپ کی زندگی آفیت سے گزرے آپ میں استغناء ہو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے تو اللہ سے یوں دعا مانگیں اے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے اے اللہ مجھے استغناء عطا فرما میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں حلال کشادہ رزق برکت والا تو یہ دعا مانگے جائیں اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے پچاس لاکھ کر دے ایک رو کر دے یہ نامناسب الفاظ ہیں اس لئے کہ اس کا مقصد ہے یہ دعا میں آپ گوئے اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے میرا مقصدی پیسہ ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے فلانی چاہیے فلانی لڑکی سے شادی کرا دے اس کا مطلب آپ کا مقصدی فلانی لڑکی بن چکی ہے حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون اتمنان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے تو اب ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علمے آپ کے لئے بہتر نہ ہو اچھا یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو منا بھی دے ایسا تو یہ بھی ڈیڑھ ہوشیاری ہے بھئی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک سالے بی بی عطا فرما جو میرے لئے بہتر ہو مجھے اس سے محبت ہو اس کو محبت ہو ایسی عطا فرماتے ہیں بس یہ دعا مانگا کریں وہ ہوگی تو اللہ کے علمے تو اللہ اس کو عطا کر دے گا وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے مقصد ہے سکون کی زندگی تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالی سے وہ جو آئے تھا نا منافق کے مجھے آئے نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا آپ نے منع کر دیا پھر حضرت عبو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد پھر حضرت عبو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے گیا حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں کیا مطلب اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ تو اس لیے بھائی اللہ سے وہ صافیت مانگا کرو نکاح سے پہلے ہونے والے شوہر کے لیے دعا کرنا یعنی ہونے والے شوہر کے لیے نکاح سے پہلے دعا کرنا بھی ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے میری خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند کرتی ہوں گھر والوں نے ہمارا رشتہ بھی لگا دیا ہے کچھ وجو سے ابھی ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے کیا میں جلدی نکاح ہونے کی دعا مانگ سکتی ہوں نیز اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو کیا میں اس کی صحت کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں یا اس کے کاروبار میں ترقی کی دعا مانگ سکتی ہوں شائستہ پروین انڈیا سے جی دعا مانگ سکتی ہیں کیونکہ رشتہ تیہ ہو گیا ہے دیکھیں ہے تو وہ سو فیصد نامحرم کزند ہے تو جو بھی نامحرم ہوتا ہے جوان بھی ہو تو اس کا نام لے لے کے اللہ سے اس کو اپنے لیے مانگنا یہ تو ایک نامناسب چیز ہے کیونکہ ایک چیز آپ کا محرم رشتہ بنا نہیں ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینا اور اس کا بار بار دعاوں میں تذکرہ کرنا یہ بہرحال ایک مزاج شریعت کے خلاف ہے یہ چیز اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب تک کسی سے آپ کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو آپ کی توجہ اس کی طرف نہ جائے تو گھر والوں کو ایسے موقع پر چاہیے کہ جب ایک چیز تیہ کر دی ہے تو نکا کر دیں جب کرنا ہی ہے تو نکا کر دیں رخصتی بے شک بات میں کر لیے گا تو یہ ہماری سوسائیٹی میں ایک بہت بری چیز ہے نکا کیے بغیر لٹکائے رکھتے ہیں پھر لڑکا لڑکی فون پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے گڑھا کے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیونکہ لیکن بہرحال آپ کی شادی ہونی اسی سے اب وہ بیمار ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو ایک ٹینشن ہی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا میاں بننے سے پہلے ہی کوئی مارکٹس ہی شورٹ نہ ہو جائے تو پھر آپ کو اپنی پسند کا میاں نہ ملے تو دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ اس آزمائش میں نہ ڈالیں لڑکا لڑکی کو ان دونوں کا نکاح کر دیں پھر یہ دونوں دوسرے کے لیے حلال ہیں پھر جتنی چاہیں دعا مانگیں نام لے لے کے دعائیں مانگیں تو ابھی آپ یوں مانگ لیا کریں دعا کبھی وہ بیمار ہو یا شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ جو شادی میری مقدر ہوئی ہے جو میری نسبت تیہ ہوئی ہے تو میرا نکاح جلدی کر دے آفیت کے ساتھ اور جو ہے مجھے آزم وہ بیمار ہو جائے تو یوں دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے آزمائش سے بچا میرا جہاں نکاح تیہ ہوا ہے اے اللہ آسانی سے یہ نکاح آفیت کے ساتھ مقدر کر دے اس طرح سے دعا مانگا کریں نام لینے کے بجائے نا یوں مانگ لیا کریں غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلا صحت مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں شاداب صاحب گجرا سے دیکھئے غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی صحت کی دعا بھی ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پر رحم کرے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے تازیت کر سکتے ہیں آپ لواہقین سے یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے ارشداروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے یا اللہ اس پر رحم کرے تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگے تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں